بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین پرویز علائی میں نے بار بار اپنے ویلوگز میں ذکر کیا بلکہ جس دن مونس علائی پاکستان چھوڑ کر سپین کی طرف بھاگا میں اس دن بھی کہہ رہا تھا یہ کبھی خان کے ساتھ وفا نہیں کریں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے نو جو واردات کی ہے یہ عمران حرم کل پتہ چل چکا تھا یہ جی آئی ٹی کی پریس کانفرنس سے پہلے کہ پرویز علائی کے دیکھیں رشتہ دار بھی وہ ڈی پی او ویڈیو بناتا ہے پرویز علائی پرچہ بھی نہیں ہونے دیتا پرویز علائی اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا سیملیاں نہیں توڑتا میجورٹی تحریک انصاف کی ہے عمران خان کے ساتھ دھوکے پہ دھوکا دھوکے پہ دھوکا یہ پریس کانفرنس دیکھ کر پہ میں نے فیصلہ کہ یہ ویڈیو اب میں نے بنانی ہے اور عمران خان تک انشاءاللہ پوچنی چاہیے یہ میری ویڈیو صرف اور صرف عمران خان کے لیے جس طرح بنامے سرکار آپ ایک خط لکھتے ہیں جو صرف سرکار کے نام ہیں اس کو اور کسی سے کوئی تعلق نہیں یہ میری ویڈیو پیغام جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے خان صاحب کی کیونکہ آپ کی عمر اس وقت ہو چکی ہے ستر سال پاکستان کی اس طرح عمر ہے پین سٹھ سال اس کے بعد کی جو عمر ہے وہ بونس اللہ نے آپ کو اچھی زندگی صحت دی ماشاءاللہ آپ بہت فٹ ہیں تگڑے ہیں باقی جو آپ کے ساتھ کے سیاستدان ہے کسی گوڑے گٹے پھے پھڑے گردے حرام کھاکا کے ویسی ختم ہوئے ہیں فارغ ہوئے ہیں بدوائیں علاقی نہیں ملتی ہیں کل دیکھیں آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے اپنے اوپر نائنصافی جرائم پر بات کی یہ آپ کا کام نہیں تھا یہ تو ہمارا کام تھا بارال آپ نے بڑی اہم باتیں کی بہت سے سوالات پوچھے بہت سے باتیں نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دیں لیکن میں آپ کی باتیں نہیں سن رہا تھا میں آپ کی باڈی لینگویج چہرے کے اثرات پر نہیں کوشش کر رہا تھا میں وہ نہیں سن رہا تھا جو آپ کہہ رہے تھے زبان سے میں وہ سن رہا تھا جو آپ نہیں کہنا چاہ رہے تھے یا نہیں کہنا پا رہے تھے خان صاحب آپ دو کمروں میں دو ماہ سے کہہ سوائے ملنے کے سوچنے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں یقین کریں ایسا ہی حال ہمارا ہے جو ملتا ہے سوال پوچھتا ہے کیا ہوگا کیا بنے گا پاکستان کا کیا ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے آپ سوچتے ہیں لیکن جواب نہیں ہے کیونکہ سوچتے سوچتے دماغ کی نصے پھٹنے لگتی ہیں اسی لئے پھر یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہیں آپ کی بے بسی لاچارگی دیکھی میں نے سوچا کھل کر بات کروں جو ہوگا دیکھی جائے گی میں نے عمران خان صاحب یہ بڑی دفعہ سوچا ہے یہ سوال جو پوچھتے ہیں میرے پاس کا جواب نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں عمران خان نہ ہوا تو پاکستان کا کیا بنے گا پھر کہتے ہیں وہ دیکھیں کہ قائد عظم محمد علی جناب ہی نہیں تھے ان کے بعد بھی پاکستان چلتا رہا چلتا رہا بلکل کیسا چلتا رہا دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ بنگلہ دیش افغانستان آپ سے آگئے ہیں میانمار آپ سے آگئے ہیں آپ اس وقت شاید دنیا کا کسی ایک ملک سے آگئے ہیں سب ممالک آپ سے آگئے ہیں آپ اس وقت سب سے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ قائد عظم چلے گی عمران خان تو پچھلے مہینے سے لگتا رجیم چینج آپریشنوں میں ادھر ہی تھا میں بھی ان لوگوں کی طرح جلسے کور کرتا رہا میں نے بھی وہ رات دیکھی لاہور سے لے کر ہر جلسہ میرے وی لاؤکس پڑے ہوئے ہیں اس پر میں لوگوں کا مزاج بڑے قریب سے دیکھ کر آیا ہوں رمضان کے مہینے میں ان کو دیکھتا رہا روزے میں میں نے اپنی زندگی میں چورتالے سالے سے کبھی دیوانہ جانے اتنی سپورٹ اتنی طاقت اتنی محبت اتنی وفاداری پاکستان کے کسی لیڈر کے حصے میں نہیں آیا اور نہ ہی شاید آئے اب اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا طاقتوار اتنا بڑا لیڈر ایسی بے بسی کہ پوچھتا ہے کیا کرے بار بار درخواست کرتا ہے ان سے جو گونگے اور بہرے ہیں کیا انہیں نہیں پتا وہ محابرہ اگر میں کھڑا نظر نہیں آرہا تو بیٹھا کیا نظر آنگا آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا آپ انصاف مانگتے ہیں ان سے جو اس کا حصہ ہے میں صرف کچھ جھلکیاں دکھا دیتا ہوں صرف نو ماہ کی کہ ہو کیا رہا ہے صرف یہ چارج شیٹ رکھتا ہوں صرف نو مہینوں کی آپ کو ایک ڈائری پکڑا کر مزیراعظم ہاؤس سے نکالا گیا پھر اس کے بعد پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی گناہگار دھو دھو کر پالش کر کے جرائم پیشہ مجرم جیلوں سے نکال کر مسند ایک تانت پر اٹھائے گئی شیطان کو فرشتہ بنایا گیا بھرے خزانے کو چوری کا مال سمجھ کر اڑایا گیا ساٹھ فیصد عبادی کو غربت کی لکیر سے نیچے ہمارے اوپر وہ لاد دیئے گئے جو روٹی نہیں تو کیک کھاؤ مرگی نہیں کھاؤ تو بیماری سے بچو انڈے نہ کھاؤ بچے نہ پیدا کرو غربت ہے وہ پوچھتے ہیں فوٹبال کی ٹویٹس کرتے ہیں دال آٹے کا باؤ انہیں نہیں پتا اکتر میں نص بندی کرتے تھے آج زبان بندی کرتے ہیں بات کرو ننگا کرتے ہیں سدھی ماتھے پہ مارتے ہیں سائیوال کے مجرم چھوڑ دیتے ہیں مارڈل ٹاؤن کے دن دہارے لوگ سامنے وزیر بنتے ہیں آپ کا واسطہ ان بحس لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں مارکٹ بند کرو بچے نہیں پیدا ہوئے کچھ وزیراعظم نفسیاتی مریض ٹویٹے کرتا ہے یہ فرانس کی ملکہ میری کی اولاد ہے جو کہتی ہی روٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں کے کھا دے یہ پیزے کھا رہے ہیں اٹلی میں بیٹھے خون کا آخری کترہ نچوڑ کر کسی کھال سے جوتے بنا کر مار رہے ہیں ٹیلی کمیمکیشن چلے گی ملک سے ٹریکٹر چلے گی انٹرنیشنل کمپنیاں عدویات ہر کوئی گاڑیاں بنانے والے سب کچھ جس کے پاس تھوڑا سا ہنر تعلیم وسائل ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جائے میں آپ کو دیکھتا ہوں اتنا طاقتور لیڈر جس کا میں نے بھی بتایا کچھ نہیں کر سکتا تمام چوروں ڈاکووں لٹیرووں کو انہاروں ملے مقدمات ختم ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکے آپ کے سامنے آپ کا چیف آف سٹاف انچارج شباز گل گرفتار ہو اس کے ڈرائیور کے معصوم بچوں کو مجرموں کی طرح لے کر جائے جائے آپ کچھ نہیں کر سکے انہیں پھر برہنہ کیا گئے ننگا کیا آپ کچھ نہیں کر سکے وہ صحافی جس کے آپ بڑے فین ہیں ارشد شریف شہید وہ چیختا رہا پکارتا رہا روتا رہا میری جان غطرے میں ہے چیف جسٹس کو لے کبھی اس کو لے کبھی اس کو لکھ دنیا کے ہر ادارے کو لکھو ڈھا رہا سکے بلاخر ملک چھوڑ کے گیا اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے آپ کچھ نہیں کر سکے پھر ایک نئی جی آئی ٹی بنی پھر مقدمات کے فیسکی بڑی ماں ویل چیئر پہ بچاری کبھی ادھر در بدر کبھی ادھر در بدر آپ کچھ نہیں کر سکے آپ کا اپنا بہتر سالہ سینیٹر ایک ٹویٹ لکھنے پر باون پرچے کروا کر پورے پاکستان کی جیلوں میں ظلیل خوار ہوا اس کی بیوی کی ننگی گندی ویڈیوز بنائیں آپ کچھ نہیں کر سکے آپ کے سامنے بھرا ہوا خزانہ آپ نے خود چھوڑا تنکوں کی طرح اسے اڑا دے گیا آپ کچھ نہیں کر سکے آپ کے سامنے خارجہ پالیسیو تمام ممالک کے ساتھ سیٹ ترہا کر دیا گیا آپ کچھ نہیں کر سکے انہیں تو چھوڑے میں آپ کی ذات کی بات کروں آپ کو گولیاں ماری انہوں نے آپ کچھ نہیں کر سکے آپ کی اپنی حکومت پنجاب میں اپنی مجورٹی پر آپ پرچہ درج نہیں کروا سکے ایک شخص کو ٹرانسر نہیں کروا سکے آپ نے کچھ نہیں آپ کر سکے آپ اسیمبلیاں نہیں توڑ سکتے آپ نے اعلان کیا حکومت دو آپ کے پاس خیبر پختونخواہ پنجاب آپ اسیمبلیاں نہیں توڑ سکے اس ڈی پی او پہ آپ مقدمے موبائل پکڑ کر وہ فلم بنا رہے ہیں آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے دن دہارے قانون بدلے ممبران کو خریدا مویشی منڈیاں لگیں آپ کچھ نہیں کر سکے میں اب سوچتا ہوں آپ بار بار الیکشن 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 کہتے ہیں آپ الیکشن میں جائیں گے کیسے آپ چلے جاتے ہیں دو تہایے اکثریت نہیں لینے دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو پہلے تو الیکشن میں یہ تو لولی پاپ دیتے رہیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے یا تو یہ آپ کو لکھ کر دیں نا پکے بے پر کہ مارچ اپریل میں الیکشن ٹھیک ہے کچھ نہ کریں آپ وہ تو بلوچستان میں باپ کو پیپلز پارٹی میں سینٹ سنبھالنے کے لئے کراچی میں ایم کی ایم کو پنجاب چودریوں کو سارے تحاد آپ کی محبت میں نہیں آپ کی مخالفت میں بنا رہے ہیں منڈیاں لگ رہی ہیں ابھی کاف لیگ نے کیا کیا ہے پرویزرین نے پنتالیس سیٹیں آپ سے بلیک میل کر رہے ہیں دس سیٹوں والا اس وقت وزیراعلا لگا ہوا پنجاب میں مجورٹی آپ کی ہے وزیراعلا کسی اور کا کال آپ کو یہ دو تیہائی اکثریت کیسے لینے دیں گے مجھے بتائیں آپ فرض کریں آپ دو تیہائی اکثریت لیتے ہیں آپ وزیراعظم بن جائیں گے اب آپ کیا کریں قزانہ خالی ہے ان کے لادلے جنہیں یہ لائے عرب انہیں ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں آئی ایم ایف ان کی شرطیں نہیں مانتا آپ تو مغرب سے لڑے ہیں آپ کو کون پیسے دے گا خان صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں سری لنکا نہیں ملانا میں نے مان لیتے ہیں سری لنکا تو بن چکا ہے سری لنکا تو ایک تاریخ بنا گیا ہے آپ نے پچپن جلسے کیے لانگ مارچ کیا سمیلی توڑنے کا اعلان کیا گولیاں کھائیں پرچے کروائے مارے کھائیں سب کچھ کیا سیاسی طور پر آپ کے پاس کیا رہا گیا مسلحت کا توک گلے سے اتارنا ہوگا خان صاحب للکار جو خان کی تھی وہ لانی ہو میں نے تاریخ کو بڑا کھنگالا پاکستان کی اسٹری کو دیکھا انٹرنیشنال حالات دیکھے کیا حالات طیب اردگان نظر آیا بلکل آپ جیسے حالات میں وہاں بھی دماغے بھی تھے سلکوں پر گولیاں بھی مارے جاری تھے ٹینک بھی موجود تھے ترکی کے لوگوں کو آج بھی وہ مناظر یاد ہے میری آج ایک ترکیش سے بات ہی اور مجھے جذبات میرے عجیب مول لیا ترکی میں سینن ترکی کے پروگرام میں لائیو فیس چیٹ پر طیب رجب اردگان آیا اس نے سوشل میڈیا پر وہ آپ کی طرح مقبول بھی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا مخالف تھا سولہ جولائی دوہزار سولہ جمعہ کی رات فوج کی بغاوت شروع ہوتی وہ طیب اردگان نے استعمال کیا پہلے ٹوٹر کیا اس کے بعد پھر اس نے سینن کی جرنلس کو انٹریو دیا اس نے کہا ترکی کے لوگوں باہر نکلاؤ تخت ہے یا تختہ ہے مسلحت نہیں دیکھنی اسے بھی بڑا ڈریا شام بن جائے گا عراق بن جائے گا لیبیا بن جائے گا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں پہلے میں قوم تو بنالوں ترکی تو بنالوں آواز دی قوم کو اس کے ساتھ جو سب نہیں جڑے وہ سارے جڑے نہیں جڑے تو جرنیل میڈیا اور مغرب نہیں جڑے پھر سب نے دیکھا کہ سب بھاگے عوام کی دا کوئی کڑا نہیں ہوا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتوار اور مقبول لیڈر سوشل میڈیا میں آپ کے نام کا ٹیگ لے کر لوگ ملینز فالور بنا گئے اپنے موبائل پر چار لوگوں کی آپ نے ویڈیو اپنی جان آپ کی خطرے میں آپ کو رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی کوئی آپ کو بالوں سے پکڑے ہم دیکھنا چاہتے ہیں سڑکو پر یہ عوام دیکھیں اس کا ذات کرتی کیا افتخار چودری کی ایک تصویر ایک بالوں والوں نے پکڑا تھا ڈکٹیٹر کے دور مشرف سے زیادہ طاقتوار نہیں تھا اس کے سمنے پھر بحال ہوتے کوئی نہیں روک سکا حالی میں مفرور مریم نواز اپنے سمنے فوج کے خلاف نعرے لگوا رہی کیسے میں سے کیسے نکالا گئے کیونکہ اس نے نعرہ لگایا تھا پہلے مزاہمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی دیکھ لیں آپ کے سامنے کیسے مفاہمت ہوگی میں اب آپ کو بتا دوں پنجاب اساملی نہیں توڑ سکتے سطیفے دے کے باہر آ جائے صدر سے بھی کہیں دفع کریں چھوڑیں سب کو عوام آپ کے پاس موجود ہے مسلحت کے تقاضوں کو چھوڑ دیں یہ آپ کو بزدلی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آپ بزدل نہیں ہم جانتے ہیں آپ نے دن دہارے گولیاں کھائیں یہ آپ کی ایک تاریخ ہے پہ سب جانتے ہیں اس چیز کو لیکن انہوں نے مسلحت کے تقاضوں میں آپ کو پسایا ہوا ہے آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے نواز شریف اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ سب آپ کی عمر کے لوگ ہیں مریم نواز تیار ہے شہباز شریف دنیا سے جاتا ہے حمزہ شہباز تیار ہے آسر ولی زرداری جاتا ہے دنیا سے بلاول تیار ہے فضل ریمان دنیا سے جاتا ہے عس��ر ریمان تیار ہے ولی خان دنیا سے جاتا ہے احمد ولی تیار ہے عمران خان دنیا سے جاتا ہے تو کون تیار ہے کیا بلے گا پاکستان کا کیا بنے گا تحریک انصاف یہ دس دس تحریک انصاف اس میں سے نکالیں گے کیونکہ آپ نہیں ہوں گے ملک و حکمران بلاول زرداری وزیر اعلی حمزہ شہباز وزیر داخلہ مریم نواز وزیر خارجہ اسد رحمان عوام کدھر جائے گی آٹا کتنے کا ملے گا چینی کتنے کی ملے گی یہ کرزے کہاں ہوں گی ایکسپورٹس کہاں ہوں گی فارن ریمٹنس کہاں ہوں گی اوورسیز پاکستان نہیں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گی یہ ہم لوگ کس کے لئے کام کرے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے پڑے لے کے اور اپنا سارا دن اس کیمرے کے سامنے اپنا گلہ پھاڑتے رہتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے نوٹس ایف آئی آرے ہم تو اپنے گھروں میں جانے کے قابل نہیں رہے صابر شاکر سمیس سارے جلا وطنی میں نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے ورنہ ہم بھی زمینے جاہزاتیں بنائیں ڈرامے بنائیں فلمیں ہمیں کیا مل رہے ہیں روز آ گیا وہ چلا گیا کل وہ آئے گا کل وہ چلا جائے گا اس کے پیچھے یہ ہے اس کے پیچھے وہ ہے سارا دن آپ کو باتیں بتا بتا کر آپ کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا یہ صرف فیصلہ کرنے کی طاقت آپ کے پاس ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کو صحیح دے کل آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی قبر کے اوپر یہ نا لکھاؤ سابق وزیراعظم عمران خان بڑی میند تس نے پاکستان کے لئے یہ لیکن کر کچھ نہیں سکا رات بر یار کو پہلو میں بٹھا کر جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں خان صاحب ستر سال کی زندگی ہے زیادہ گزر گئی ہے اور آپ نے تو واقعی زندگی کی خوبصورت بہاریں سب کچھ دیکھا ہے جہلیت سے گزر کر عرفان اللہ نے آپ کو دیا ہر چیز آپ کو ہوتا ہے جو لوگ سوچتے ہیں خیال کرتے ہیں آپ کے پاس پانے کو کچھ نہیں اور کھونے کو بھی کچھ نہیں آپ کے بچے ان کو پاکستان کا نہیں پاس انہیں زورت نہیں پاکستان کیونہ زندگی اپنی جی رہے آپ کو اور ہمیں فکر ہے پاکستان کے بچوں کی ان 64 سالہ 64 فیصد نوجوانوں کی جو اس وقت اساسہ ہیں وہ ہماری لائیبیلٹی نہ بن جائیں وہ بچے وہ کدھر جائیں گے ہر گزرتے دن میں پستی کی طرف ہر روز بری خبر ہر روز روپیہ گرے ہر روز معیشت گرے دیوالی آپان منحوس خبریں پھر اسی طرح یہ ایک دن خبر آئے گی دیکھیں اللہ عنہ الحق ہے اس کے پاس سب نے جانا کہ عمران خان اس دنیا میں نہیں رہا موت برحق ہے یہ اللہ کا فاصلہ ہے میرا یا آپ کا نہیں کون کب جائے گا اس کی مرضی لیکن ذرا سوچیں کیا ہوگا اس کے بعد میدان میں نکلیں آپ اکیلے نکلیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں آپ عوام نکل آئی تو ٹھیک ورنہ آپ نے اپنی ڈیوٹی دے دی آپ اکیلے ہی چلے تھے یہ ساتھ میں بعد میں آئے سیول نہ فرمانی کریں بل یہ دیکھیں سلاب زدگان کو بجلی استعمال نہ ہو رہی ہے نہ گیس استعمال ہو رہی ہے انہیں بل بیجنے سے واز نہیں آ دیں پانی ملتا نہیں گیس ملتی نہیں روٹی آئے نہیں بل دیتے جو ان کے ان کے پیٹ بھر دو خان صاحب نکلے میں انتشار یا لڑائی کی طرف نہیں لے کر جاتا آپ کو پور امن انداز میں آپ ایکسپیرینس ٹھیک سو چھبیس دن کا دھرنا تاریخی دھرنا آپ آجیں سڑکوں پر بیٹ جائیں سپریم کورٹ کے سامنے تختیہ تختہ مانو باتے ورہ نہیں جائیں یہ بات ختم آگے اندھیرہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ آپ کا ساتھ دیں گے پاکستان کے لئے دیں گے بچ گئے تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ بچے تو یہ آخری سلام